کہ دین اپنے گھروں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ دیکھو تمہارے آپ پاکستان میں جو حالات ہیں میں یعنی آپ لوگوں کے زمین سے آپ سے زیادہ واقف ہوں کیونکہ ہمارے ہاں خطوط یہ سب چیزیں لوگوں کا آنا جماعتوں کا آنا والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی خاص تعلق ہمارے اببہ کے بھی رہا ہے آپ کے ملک سے خاص تعلق رہا ہے والی صاحب تم فائے عبداللہ آپ میں جو والی صاحب کا انتقال ہوا تو تعزید کے خط ہمیں بھیجا اس تعزید کے غطوی جملہ لکھا کہ ہمارے جو اجتماع رائیونٹ کہیں اس کی زینک مولانا عمر سب عالم پوری تھے اور لکھا کہ پورا سال جو ہے ان کے بیان کا ایک انتظار رہتا تھا کہ ان کا بیان ہوگا بیان ہوگا بیان ہوگا یہ حالات اس وجہ سے ہے کہ آج دین ہمارے گھروں سے نکل گیا رواجی دین ہے حقیق دین نہیں اس کے لئے ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزن سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آہ کس کی جسد جو آوار رکھتی ہے تجھے را بھی تو رہبر بھی تو رہرو بھی تو منزل بھی تو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اور روزانہ چار محبت اللہ کے ساملے خود پیش کرو روزانہ اللہ سے تو اے نمبر ایک اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے اے اللہ مجھے تیرے پورے دین سے محبت ہے اے اللہ تم مجھے چلنے کی توفیق دے مولانا صاحب الرحمت اللہ علیہ بھرے مجموع میں ہمانے یہاں کہا کرتے تھے آزارک مجموع میں کہ روزانہ چار محبتوں کا دعویٰ اللہ کے ساتھ میں تم پیش کرو گے تو اللہ غیور ہے اللہ تعالیٰ خود نماز پڑھنے کی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ خود جو اے دین پر چلنے کی توفیق دے گا لیکن کوئی کہے تو صحیح کہ کہے نہیں تو کیا ہوگا اس کے لئے سب دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ اور دعوت کا کام دینے میں پھیلو اس کی کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نام تمہیں لکھتا نہیں چار مہینے کے لئے کون تیار ہے بھائی جن کا اراد ہے کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ اب دل آب دل آسیت میں بھی کھڑے ہو جاؤ یہ ہمارے بچے ہمیں سال بعد ماشاءاللہ یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر میں ہمارے بچے انرمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر شبانی رہے گے تھوڑی دین پر کے کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ 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 سب ہی کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مجموعہ تو بہت اچھا ہے بھائی ایسا مجموعہ تو ماشاءاللہ ایسے پاکستان میں ماشاءاللہ دیکھو بہت افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں عوام کے اندر دینداری لانے کے کوشش کو عوام کے اندر میں مسجد نبضی میں ہمارے ساتھی ملتے ہیں میں سب سے کہتا ہوں عوام کے اندر دینداری لاؤ عوام کے اندر دینداری لاؤ چالہ کیونکہ ساتھ کو آدمی دعوت کے کام میں لگے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ دعوت کے کام میں چالہ کیا نہیں چلتی دین میں چالہ کیا نہیں چلتی یاد رکھنا کہ دین کے در چالہ کیا یہ اللہ تعالیٰ جو اسے نکال دیتا ہے اللہ کو شر اللہ کہتے ہیں کہ میری دین میں تین دین لگا لگے کیا چالہ کی تو حجت پڑھنی کیا چالہ کی قرآن شریف کی تلاوت کرنی کیسے میں کیا چالہ کی کہ کچھ بھی نہیں دعوت کے کام کو ایک جملہ میرے آدھ رکھنا علماء ہوں گے وہ بھی میری ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے چالیس سبق ہیں اس میں یہ صرف علماء مشایق اللہ لوگوں کے لیے لکھیے میں نے بڑے پرانے کام کرنے والے عوام سے متعلق اس کتاب کا تعلق نہیں ہے اس کا چالیس سبق یہ بھی پورے کہہ بھی چھوٹے زفنہ سبقہ بھی کیے اور دوسری کتاب اسی کے بعد آ رہی ہے دوسری قصد اس میں وہ نے لکھا ہے کہ اقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی نہ کافی یہ قرآن شریف میں ہے نا تو اس کا تعلق خالی قرآن سے نہیں ہے جمع میں تعلق بالقرآن جو بھی چس قرآن سے منسلک ہے قرآن قرآن کی وجہ سے بعد لوگوں کو اللہ گمراہ کرے گا بعد لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا نماز قبرآن سے ہو جائے اس پر صحابر ہوتے تھے یہ اس پر چالیس سبق میں نے لکھیں مختصر 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 وہ ضرور پڑھنا نا پاکستان میں چھپ گئے ہوں گے یا چھپیں گے انشاءاللہ اور آج کی رات میں ایک خوش خبری کے بعد یہ ہے کہ بھائے بھائے